انا محترف منذ اتنین وعشرین عاما کرسٹیانو رونالڈو پرفیکٹ عربی بول رہے ہیں یہ جالی ہے اے آئی سے چلنے والے امیج جنریٹرز تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور اپنے مایارات کو بہتر بنا رہے ہیں اسی لیے بہت ہی قائل کر دینے والی ڈیپ فیکس اب سوشل میڈیا پر عام ہو چکی ہیں اس سے ہمارے لیے اصلی اور نقلی کی تمیز کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور یہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خاص کر جب بات انتخابات کی ہو اب میٹا نے اعلان کیا ہے کہ وہ مئی میں شروع ہونے والے اے آئی سے تیار کردہ مواد کو لیبل کرے گا یہ تاہم ہوگا کیسے اور کیا یہ ہمیں جھوٹ اور جالی مواد سے بچائے گا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اصلی نظر آنے کی حد تک دھوکہ اے آئی اگلے دو سالوں میں ذہین ترین انسان سے زیادہ ہوشیار ہو جائے گی یہ ٹیک ارپتی ایلن مسک کی پیشنگ ہوئی ہے یہ دعویٰ یقیناً قابل بحث ہے حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر وقت جنریٹیو اے آئی ہماری آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہلے ہی کافی ہے اور اوپن اے آئی کے ویڈیو جنریٹر سورہ کے ساتھ مستقبل قریب میں لانچ کی جائے گی اے آئی سے تیار کردہ مواد اور بھی بہتر ہو جائے گا بہت جلد سوشل میڈیا پر بہت سارا اے آئی مواد شیئر کیا جاتا ہے ابھی تک ان پلیٹ فارمز نے جالی اے آئی کا پتہ لگانے کے لیے اہم اقدامات نہیں کیے ہیں اب میٹا نے اعلان کیا ہے کہ وہ مئی میں شروع ہونے والے فیس بک انسٹراغرام اور تھریڈز پر اے آئی سے تیار کردہ مواد کو لیبل کرے گا اس میں تصاویر ویڈیوز اور آواز شامل ہوں گی اے آئی کی لیبلنگ یہ کیسے کام کرتی ہے میٹا اے آئی کا پتہ لگانے کا عمل بہت آسان بنا دیتا ہے ہم مواد پر اے آئی سے تیار کردہ کا لیبل لگانا کب شروع کریں گے جب ہم انڈسٹری کے میاری اے آئی ایمیج انڈیکیٹرز کا پتہ لگا لیں گے اصولی طور پر یہ کچھ اس طرح ہوگا کہ اسٹیبل ڈیفیوزن یا ڈال ای جیسے جنریٹیو اے آئی ڈیویلپرز اے آئی جنریٹیڈ مواد میں وارٹر مارکس شامل کریں گے اس کا مطلب ہے جب کوئی سارف ان انڈجنز کے استعمال سے کچھ تخلیق کرے گا تو فائل کے میٹا ڈیٹا میں وارٹر مارک نظر آئے گا جب سارفین اس مواد کو اپلوٹ کریں گے تو خصوصی الگوریتم ان وارٹر مارکس کی جانچ کر کے ہتمی پوسٹ کا میڈ ویڈ اے آئی پر لیبل لگا دے گا یہ بظاہر بڑا سیدھا سا عمل لگتا ہے دیگر کمپنیاں جیسے کہ گوگل بھی اس طریقے کار کا تجربہ کر رہی ہیں لیکن انہیں تمام مواد کو سکین کرنا ہوگا اور تمام وارٹر مارکس تلاش کرنا ہوں گے مزید یہ کہ تمام اے آئی انجنز وارٹر مارکس کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور ان وارٹر مارکس کو ہٹانا بہت آسان ہے لہٰذا اگر آپ گمراہ کن تصاویر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی ڈیجیٹل ٹولز میٹا کے الگوریتم کو روکنے کے لیے کافی ہیں آئیے مثال کے طور پر ایک اے آئی ایمج لیتے ہیں بس اس کا ایک سادہ سکرین شارٹ لیں اس میں مختلف میٹا ڈیٹا ہوگا اور کوئی وارٹر مارک نہیں ہوگا اس کے علاوہ میٹا کے بسری لیبل آسانی سے تراشے جا سکتے ہیں لہٰذا اے آئی لیبلنگ ہمارے ڈیپ فیک معاملے کا حل نہیں ہے شایستہ انداز میں کہا جائے تو میٹا کا یہ انیشیئٹیف کافی ناپختہ لگتا ہے اے آئی سے اے آئی کا پتہ لگانا کچھ مختلف طریقے کار اختیار کر رہے ہیں وہ اے آئی ایمجز کا پتہ لگانے کے لیے اے آئی ہی کا استعمال کر رہے ہیں نوانس جیسی کمپنی اپنے الگوریتم کو ایسی تفصیلات کا پتہ لگانے کے لیے ترتیب دے رہی ہیں جو انسانی آنکھ سے بچ نکلتی ہیں اس میں تکنیکی تفصیلات شامل ہو سکتی ہیں جیسے کہ تصویر میں پکسلز یا ویڈیوز میں مشکوک سیکونس اس حکمت عملی کے میٹا کے مقابلے میں کابیاب ہونے کا بہت زیادہ انکان ہے لیکن ایک منفی پہلو بھی ہے اے آئی ایمج جنریٹر ناقابلی یقین حد تک تیزی سے تیار ہو رہے ہیں لہٰذا اے آئی ڈیٹیکٹر کے ڈیویلپرز کو ہر وقت اپنے الگوریتم کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس واقعی قابل بھروسہ میکینزم نہیں ہے جو ہمیں اے آئی ایمجز یا ڈیپ فیکس سے بچا سکے دنیا بھر میں ان کا سب سے زیادہ استعمال غلط سیاسی معلومات پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے روانس سال یعنی سوپر الیکشن سال 2024 میں ڈیپ فیکس سچائی پر مبنی انتخابی مہم اور منصفانہ انتخابات کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہے ہیں بھارت، میکسیکو اور امریکہ جیسے بڑے ممالک میں اس خطرے کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے جو بائیڈن کی کئی ڈیپ فیک ویڈیوز حال ہی میں منظر عام پر آئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان جالی مواد کا مقصد امریکی صدر کو کمزور دکھانا اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیف دس سال سے روسی فوجیوں کے قبضے میں ہیں جو غلط ہے ایک دوسری ویڈیو میں وہ مبینہ طور پر ڈیمنشیا کی کتابیں براوس کر رہے ہیں دونوں ویڈیوز کا بین الاقوامی حقائق کی جانش کرنے والوں نے تجزیہ کیا اور وہ یقینی طور پر جالی نکلیں آج کل تقریباً ہر چیز کو اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے جالی بنایا جا سکتا ہے تصاویر، ویڈیوز اور آوازیں اس لیے ہمیں آن لائن خبروں کے حصول میں بہت محتاط رہنا چاہیے ہمیشہ خود سے یہ سوال کریں کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے یا سن رہے ہیں یہ ہیرہ پھیری سے تیار کردہ ہو سکتا ہے؟ بالخصوص جب یہ معلومات ہمارے عقائد سے میل کھاتی ہوں اور خاص طور پر جب انہیں جذباتی انداز میں پیش کیا جائے جب شک ہو تو معلومات کا ذریعہ چیک کریں کیا یہ قابل اعتماد ہے؟ دیکھیں کہ دوسرے ذرائع اس موضوع پر کیا ریپورٹ کر رہے ہیں آن لائن مواد کے حصول میں چوکر نہ رہیں